بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کسی کی تلخباتوں کے ذائقے سے اپنی زندگی کو بدمزہ کرنے والے ہمیشہ ناکوش رہتے ہیں دیانتداری سے اپنا کام کریں یاد رکھیں لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی تعریف نہیں کرنی اپنی خواہشات پر قڑی نظر رکھو بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جییں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے کچھ لوگ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے جیسے ہوتے ہیں جو آتا تو بہت مقتصر وقت کے لیے ہے لیکن راہت پہنچا کر گزر جاتا ہے ضروری تو نہیں جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہم انہیں چھوڑ دیں ضروری یہ ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے جو ہم ان کی نظر انتخاب میں نہیں اسے سمجھیں زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں وہ جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھ سکے اگر آپ لڑکھڑا رہے ہیں تو آپ کو سہارہ دے سکے اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کو ہمت دے خوشی میں آپ کا ساتھ دے اور ساتھ خوشی منائے دنیا میں سکھانے والے تو بہت ہیں لیکن سیکھنے والا نہیں اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم اپنی غلطیوں سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں گرانے میں بھی اور اٹھانے میں بھی استعمال کرنا آپ پر منحصر ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ کی الفاظ آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہمیں نہ تو اچھی زندگی دی گئی اور نہ ہی بری ہمیں تو بس ایک زندگی دی گئی ہے اب اسے اچھا یا برا بنانا ہمارا اختیار ہے برے عمال دیمک کی طرح ہیں اس کی وجہ سے باہر تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے انسان کسی کو راضی نہیں رکھ سکتا مگر اپنا رویہ ہمیشہ اچھا رکھیں کسی سے بدسلوکی اور بدکلامی نہ کریں عالی اخلاق کا مظاہرہ کریں اگنا ایک دن دوسرے بندے کی قدر آئے ہی جاتی ہے اسے اپنے کیے پر پچھتانا ہی پڑتا ہے سبر کریں حوصلہ کریں اور برداشت کریں خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوہ کریں زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اپنے غم چھپانا دوسروں کے طرح سکھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے لفظ خوشی اپنے مانے کھو دے گا اگر یہ اداسی کے ساتھ منسلک نہ ہو کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا کمال یہ نہیں کہ نیک ماحول میں انسان نیک رہے کمال یہ ہے کہ برے ماحول میں بھی انسان نیک رہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے زندگی سے اگر مگر کو نکال دو اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے یہ زندگی کتنی عجیب ہے یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا وہ بخشا جائے گا یاد رہے حساب دینا ہی ہوگا ایک ایک آگ کا آنسو کا بے حسی کا اور بے رحمی کا حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ کا معاملہ بھی بہت سخت ہے افسوس کچھ نہیں سب لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہت کا مطلب درد ہوتا ہے دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے زندگی تالیاں بجاتی ہے آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم بے بسی روز مسکراتی ہے کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی خاموشی کی تہہ میں چھپا لو ساری الجنے شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا دل میں نفرت رکھ کر مسجد جایا نہیں کرتے جناب وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصل چہرہ ظاہر کر دیتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو کچھ کہکے ہیں اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شو کسی کو سنائی نہ دے اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو لفظوں کے مطلب ہزار نکلتے ہیں لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے اور پورا سر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کیا تو خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے جب خوشیاں بہت زیادہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پاتا یہ غم ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری ذات سے ملاتے ہیں ہمارے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری انمول ذات کی طرف لے جاتے ہیں محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں بھوک بہت وزنی ہوتی ہے اس کے نیچے دب کر علم، حکمت، عقل، فکر اور دانائی سب کے سب مر جاتے ہیں جلد بازی میں سزا بھوکتنے سے بہتر ہے کہ ہر کام آرام سے کریں آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی آپ کے الفاظ میں ہوتی ہیں اس لیے ان کا غلط استعمال مت کریں سورج کی شوائیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں نواز انہیں روک دیتی ہے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے جیسا سوچوگے ویسا بنوگے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیم ہیں بے وکوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے اس سے مو پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا سواب ہے کوئی مجبوریاں خرید کر نہیں لاتا اس لیے کسی کی مجبوریوں پر نہ ہسے بلکہ ڈرو وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے تنز، بحث، بدنیتی، بددیانتی خود غرزی، حسد، حرص اور کم ذرفی سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ کرنا کہ تم لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ مگر اپنوں کو ہمارے رب سے زیادتی ہے موسیقی